نمشکار آئیے بات کرتے ہیں کنشٹا اونگلی کے بارے میں کنشٹا اونگلی بلکل سوریہ کے پہلے پر تک پہنچے اور یہاں سوریہ کی اونگلی پر چڑھنے کا پریاس کرے اور یہاں یہ سب کٹ موجود ہوں بدھی ہے بھاشا شہلی بھی ہے بھاشا شہلی اور بدھگی شہلی پر سنینیات مکھ چھنٹا پر یار داست پر تینوں پر وپر ویہوارک پر مانسک پر سب پر کٹ کے نسان موجود ہیں جب تک یہ کٹ کے نسان موجود رہتے ہیں تو ویقتی کے جیون کی اندرگت ویقتی کی یار داست میں بھی پریشانی کرتے ہیں ویقتی کے نینیات مکھ چھنٹا میں بھی پریشانی کرتے ہیں ویقتی کے دھن کے آگمن میں بھی پریشانی کرتے ہیں تو یہ تینوں کے تینوں سمبل یہاں پر موجود ہیں جب تک آپ کو پریشان کریں گے آپ کی یار داست میں آپ کے بھول جانے کی پرورتی میں آپ کو کل ملا کر صحیح سمیہ پر صحیح جواب نہ دینے کے لیے تو یہ ایک پہلے سوال آپ کے پہلے کوچن میں سوال بھی ہیں وہ اس کا جو کارن ہے وہ آپ کی انگلی پر اس پشٹ روپ سے نجار آ رہا ہے کیا یہ سارے سارے چن ہمیشہ رہیں گے بلکل بھی نہیں رہیں گے ساتھی ساتھ ان کے رہتے ہوئے بھی ایک ایسی پوجہ ہوتی ہے جو ان کو کاٹ دیتی ہے وہ پوجہ میں آپ کو آخیر میں آپ کے اوپایاں میں بتا دوں گا اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں آپ کی سوریا کی انگلی کی سوریا کی انگلی یس مان سمبان کے لیے جانے جاتی ہے اور راجہ سرکار کی نوکری کے لیے اس سیکٹر کے لیے اگر دیکھوں تو یہاں کہیں بھی نہیں دکھائی دیتا کہ اس جگہ سے آپ کو کوئی ترقی انتی ملے گی ساتھی ساتھ یہ دور استانوں پر سمبند ہے تو کل ملا کر پیٹ خراب بھی رکھتی ہے کئی بار کب جو جاتا ہے تو کئی بار پیٹ ہی سو جاتی ہے ساتھی ساتھ کل ملا کر جہاں پر ہیں اس سستان پر کوئی ویسیس سمبانوی وقتی کا نہیں ہے برت مان کی استطیق سے آپ کے آنے والے جیون میں انگلی کے بیج میں گیپ ہے تو نشتر روپ سے آپ اپنے ماتا پتہ سے دور رہیں گے یا نوکری کریں گے تو رو جانا پچاس ساٹھ کلومیٹر جانا پچاس ساٹھ کلومیٹر آنا ایسا لگا رہے گا آئیے بات کرتا ہوں شنی کے انگلی کی شنی کے انگلی پر بھی اگر تھن پر پر دیکھتا ہوں سنتشن نہ ہونا دھنس کی استطیق تھے ساتھی ساتھ میں اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ پیٹ خراب رہنا ایسے سنکیت نظر آتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں برسپتی کے انگلی کے بارے میں برسپتی کے انگلی جانے جاتی ہے پتنی سکھ سنتان سکھ کے لیے یاد رکھئے آج سے سابدانوں کے چلنا ہے ان باتوں سے کیونکہ آپ کو سنتان وقتی میں ہو سکتا ہے تھوڑا دیر ہو یہاں پر ساتھی ساتھ کل ملاکر کے پتنی کے ساتھ بھی آپ کے سنبند ٹکراب والے رہنے والے ہیں کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پتی پتنی اپنے جیون میں ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں تو وہ ٹکراب بھی کہلاتا ہے تو کل ملاکر وہ استطیقیاں بھی آپ کے جیون میں آنے والی ہیں ان سے بھی آپ کو سمنلا ہوگا اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر جا کر کے کل ملاکر آپ کے یہاں ان ریخاؤں کے بارے میں ان کو بولتے ہیں یہ بودھ ریخہ جب ویقتی کے ہاتھ کے انتر ہو تو ویقتی کے جیون کے اندر اچھے دھن کے آگمن کے لیے ساتھی ساتھ یہاں پر ان کو مائنس ریخاؤں نے کاٹا ہے یعنی کل ملاکر کے دھن پر گرہینڈ لکھانے والی ریخاؤں کے روپ میں جانا جاتا ہے کچھ لوگ ویوہ ریخاؤں کو یہاں جب دیورتے ہیں تو اس کو کھولتے ہیں تین ریخاؤں ہیں آپ کے ہاتھ کے اندر بن رہی ہیں ان میں سے ایک ریخہ راہو ریخہ ہے جو آپ کے دھن پر گرہ لگاتی ہے دھن کی سنتشتی نہیں دیتی دو ریخہ جو سمانتر ہاتھ میں چلتی ہیں تو اس کا عارض ہوتا ہے کہ ویقتی کے جیون کے اندرگت اس کی پتنی بھی دھن کے روپ میں سہیوک کرے گی تو ایسا جان سکتے ہیں ابھی بھی دھن پر گرہ لگا ہوا ہے اچھی آوق آپ کے پاس میں دھن کی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں سوریہ کے پرو کے بارے میں سوریہ کا پرو اور یہاں پریدی دیکھیں تو اس کو بھی بہت ساری مائنس ریخاؤں نے گاٹا یعنی کل ملا کر راج سرکار کی نوکری کے لئے پریاس کریں گے قدم قدم پر وعدہ پرائیویٹ سیکٹر کی نوکری میں قدم کریں گے قدم قدم پر وعدہ ایسی استطیعوں کو دکھلانے والا آپ کا یہ پرو ہے جو آپ کو کئی ٹرانسفر کرائے گا کئی نوکریوں کرائے گا اس میں بادہ دے گا پھر دوسری میں پہنچائے گا اس طرح کی استطیعہ رہنی ہے تو مجبوط بن کر کے رہیے گا اب بات کروں گا یہاں پر میں سی دہستہ آپ کے دھن کے پرو کی ایک شکر والے جیسی آپ کو یہ چیز نے در آ رہی ہے جو بھی پرطاڑی تروپ سے ہے یعنی اچھے تروپ سے نہیں ہے تو اس سے باد ہم آتی ہے دھن کے پرو کی استطیعہ ہے یہاں پر دیکھتا ہوں تو بھاگ گے ریکہ کا سروپ تھوڑا ہے یعنی کل ملا کر کے تھوڑا بہت آپ کو دھن کے آگوان دلن تروپ سے ہمیشہ ہمیشہ بنے رہے گے آئیے بات کرتا ہوں برسپتی کے پرو کی برسپتی کے پرو پر ایک بہت بڑا بیکٹ بھی ہے اور کل ملا کر کے یعنی پریوار سے آپ کو مکان ملے گا پیتا کا پریوار کا مکان ملے گا پیتری سمپتی کا ساتھی ساتھ اپنا بھی اپنے جیون میں بنا پائیں گے بہت سنگرس ہیں کیونکہ بریکٹس کو بہت ساری مائنس ریکھائیں ٹچ کر رہی ہیں یعنی بہتی کے جیون کے اندر بہتی کے جیون میں سندان میں مکان بنانے میں سب ہی میں سنگرس ابھی دکھائی دیتا ہے ہردیہ ریکہ کی بات دیکھیں آپ ہردیہ ریکہ سے اوپر نیچے کتنے سارے چوٹے بوٹے تریبوج ٹائپ میں دکھائی دیں گے کہ پتنی کہیں آپ کہیں تو جیون میں من اشانت اس طرح کی استطی یہاں پر پھر دکھائی دیا ہے ورطمان میں بھی من اشانت ہی ہے چلیے اب بات کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی سیدھا بدھی ریکہ کے بارے بدھی پہلے منگل پروت کو دکھ لیتا ہوں منگل پروت بہت ساری ریکہ ہیں جو سرے کو کٹ کر کے یہاں پر بنی ہوئی ہے یعنی جو محنت کا فلنا ملنا ساتھی ساتھ مکان بہت دیر سے بننا اس طرح کا کٹنے والی ریکہ ہیں جال روپ میں بھی یہاں پر وراجمان ہیں تو کل ملا کر بہت سنگرس کرنا ہے ابھی آپ کو اپنے نوکری میں بھی اپنا مکان بنانے میں بھی لیکن سنگرس کر رہے ہیں ایسی ریکہ ابھی ہاتھ میں ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کی بدھی ریکہ کی بدھی ریکہ جب ویقتی کی اتنی ایک دم ڈاؤن ہو جائے تو ایسا ویقتی اپنے جیون میں ویچلیت ہو جاتا ہے کتنی بار آپ جیون میں ویچلیت ہوں گے لیکن آپ کا کیریئر بنے گا کہاں سے چندر پربت سے یعنی کہ دور اس تانوں سے تو گھر پہ دور رہنے کے لیے آج ہی تیار ہو جائیے جیون میں روز ٹریولنگ لگی رہی سو کلومیٹر کی اسی کلومیٹر کی پچاس کلومیٹر کی ایسی ستیابی رہنے والی ہیں تو اپنے آپ کو آپ کو ویچلیت نہیں ہونے دینا ہے ایسے ہی بودھ دیرے کا بتاتی ہے نتیا منگل پربت کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی جنجٹ نہیں ہے کوئی مقدمی کا روگ نہیں ہے یہاں پر اس پرکار کو دھکھلائے دینی والی دیکھائیں یہاں سے ایک دوسری کو بہت ساری کاٹ کر کے رکھائیں چلنا ہی ہے یہ اسے کہتے ہیں بھاگ دوڑ یعنی بہت جیادہ چندر پروت کے بارے میں نیچے کا چندر پروت جہاں سب کچھ ایسی چیزیں نکلی کہ دور اس تانوں سے بڑھن کے سب بھاگ گے اوڈے ہوگا تو ساتھی ساتھ مانسک ڈیفریشن میں نہیں جائیں گے اس بات کو بھی دیکھانے والی ریکھائیں یہاں ریکھائیں بدھ پروت کی طرف زیادہ دیکھ رہی ہیں یعنی دھن کی اچھا بہت ہے ویپارک ریکھاؤں کے روپ میں یہ ریکھائیں نہیں ہیں کہیں سے کہیں تک میں آپ کو ویپار کرنے کی کوئی سلاہ آپ کو نہیں دوں گا تو چلیے اب بات کرتا ہوں میں سیدھا آپ کی یہاں پر بھاگ گے ریکھا کے بارے بھاگ گے ریکھا اور مڑی بن سے نکلی یعنی پریوار کا سپورٹ ہے پریوار کا سپورٹ آپ کو بنا رہے گا پریوار کی سمپتی بھی ملے گی پریوار کا سہوگ بھی ملے گا پریوار والے جیونے دھنکہ سہوگ بھی کریں گے ایسی ستھی کو لگلی کر کے ریکھا چل رہی ہے تو وہیں تھوڑی چھوٹی مائنس ریکھائیں بھی کافی ساری رہو ریکھاؤں کے روپ میں یہاں بیچ بیچ میں بھاگ گے ریکھاؤں کو کاٹ رہی ہے بہت ساری ستان پریوار دھنکہ سامنا آپ کے جیونے میں آنے والا ہے اب بات کرتا ہوں یہاں پر ایک شکر پرمو سے نکل کر کے ملنے والی ریکھا جب اس پرکار سے نکلے پتنی آنے کے بعد بھاگ جو دے ہوتا ہے ساتھی ساتھ پتنی کے سہوگ سے بھاگ جیونے کیوں کی بھاگ گے ریکھا ڈبل چل رہی ہے آپ بھی کمائیں گے پتنی بھی کمائیں گی اور اپنے جیونے کا ملتی پرابتی کریں گے شکر پرموط کو دیکھ لیجئے شکر پرموط یہاں دیکھتا ہوں تو سامانے روپ سے چٹکا ہوا ہے یعنی بھرت مان میں اپنی کمائی سے سامانے سنسادن آپ کے پاس میں موجود ہیں سنتان ریکھاوں کو دیکھیں تو سنتان ریکھا ہے آپ کے ہاتھ سے یہاں پر سنتان ریکھایں نہیں چمک رہی ہیں پتنی کے ہاتھ سے پتا لگیں گی سنتان ریکھا ہے تو یہ تو ہاتھ کو پڑھنے کا میں نے پھل بتایا اب بتاتا ہوں آپ کی آئیو ریکہ آئیو ریکہ جا کر یہاں لگ بھگ 75-76 ورز کی برت مان میں ہے آگے بھی یہ ریکھائیں بڑھتی رہتی ہیں چلیے یہ سب ہو گیا اب اس کے بعد بات کریں گے ہم یہاں پر سیدھا آپ کے سوالوں کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس کارن سے آپ بھول جاتے ہیں کس کارن سے آپ انٹرویوں میں بھول جاتے ہیں کس وارد لوگ بھاگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں یا دوسروں کو اپنی بات آپ سمجھا نہیں پاتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو کچھ ایک اپائے بتاؤں گا ان اپائے سے آپ بلکل ٹھیک رہیں گے اور اس کے لیے میں بتاتا ہوں آپ کو ساتھ کے ساتھ آپ کو سب سے پہلے ایک پوکراج دھارن کرنا ہوگا اس انگلی کے اندار ایک پوکراج دھارن کر لیجئے جب تک یہ گیپ کور نہیں ہوگا جب تک یہ چیزوں میں آپ کو وردی نہیں ملے گی تو کل ملا کر اس کو ٹھیک کریے گا اپنے آپ سب کو ٹھیک ہو جائے گا بہوائی سکھ بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کو آمدری کے سروت بھی بڑھ جائیں گے اور مانسک ایک دم مجبوطی کے ساتھ آپ کسی کو بھی پڑھٹکی کے ساتھ جواب دے سکتے گے اور جہادات اچھی رہے گی تو یہ آپ کو یہاں پوکراج بہترین سا یا دی آپ چاہیں تو مجھ سے بھی سمبر کر سکتے ہیں میں آپ کو سیمپل دکھلا کر آپ کے اسطان تک بھی پہنچا سکتا ہوں آپ کو جہاں تک اسطان پریورتن کا ہے سمبھامنا وہ مجھ کو لگتا ہے لگ بگ لگ بگ اپریل دو ہزار اکیس سے لے کر کے تیس لگ بگ لگ بگ جولائی تک دو ہزار تیس جولائی تک آپ کو کافی اسطان پریورتنوں کا سامنا ہوگا ہو سکتا ہے آپ جس سٹی میں ہو اس میں بھی ہو ہو سکتا ہے آپ نویڈا میں اسطان پریورتن ہو جائیں اور جیسے جیسی جگہ آپ چاہتے ہیں وہاں وہاں آپ کو اسطان پریورتن مل جائیں گے لیکن آپ کو بار بار نوگری بدلنے کا یوگ لگے گا وید ترقی آپ نے کہا تیس نومبر میں میری شادی ہوئی ہے کرنٹ سیچویشن میں شادی ہونی ہے کرنٹ سیچویشن میں ایسا ہے کرونا میں کروں نہ کروں مجھے تو یہ نہیں پتا لیکن مجھ کو اتنا پتا ہے کہ اپریل تک ہر سنبھ آپ کے آن ویوہ ہو جائے گا تو اس کے بیچ میں جب بھی آپ کے پریوار والے مجبوط ہو جائیں جب بھی آپ مجبوط ہو جائیں تو کر لیجئے اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس سمیہ تک کے بیچ میں ہونی ہے نومبر سے اپریل کے بیچ میں نشید جن سے میری شادی انہیں وہ بھی نکری کرتی ہیں یہ بہت اچھی بات ہے جیوان آج کا جو ہے اس سیلی کے اندر میہ بی بی دونوں کو ہی آنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ چاہتے ہیں کہ نشید روپ سے ہو جائیں گے اور ایک ساتھ بھی ہو جائیں گے چندہ نہ کریں آپ اور وہ سب کچھ آپ کے حط میں ہو جانے والا ہے بہت جازے دور سوچیے گا اور بلکل آپ کے ساتھ سب کچھ وہی ہو جائے گا جیسا آپ چاہتے ہیں بس بیابار میں آپ کو نہیں جانا ہے مترتہ میں کوئی پریشانی نہیں ہے بیابار میں آپ کو نہیں جانا ہے مدر کی سواست کے لیے آپ پوچھ رہے تھے مدر کی سواست کا جہا تک سوال ہے دیکھئے بہت ہاتھوں میں میں نے دیکھا ہے کی بیقتی کے ہاتھ کے اندر کوئی روگ ندر نہیں آتا کچھ بھی آلہ کی میں ماتا جی کا ہاتھ نہیں دیکھ رہا ہوں آپ کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بتا سکتا ہوں ان کو تو ان سے کہیے گا کہ کبھی یہ جو ہے اس چیز کا کاٹنے کا صرف ایک ہی بارڈ ہے اور وہ ہے دیوی کبچ ماتا جی سے کہیں پیرتی دن صبح سام اور کم سے کم صبح سام نہ تو ایک سمیہ تو دیوی کبچ نتے پڑھیں ہندی میں پڑھیں یا سنسکرٹ میں پڑھیں اور دیکھیں اس کے بعد میں کتنی اقدم بیماریاں ایسے بھگ جائیں گی جیسے بھوت پریت بھگ جاتا تو کل ملا کر کے تین مہینے کے بعد وہ زیادہ قصصتی مجبوط ہونی ضرور ہوگی تو ماتا جی سے کہیں تین مہینے کے بعد ریجلٹ کے بارے بھی سوچیں کبھی کبھی ماتا رانی کی کے لئے پہنچ جاتی ہے تو پانچ سے ساتھ دنوات بھی لاب ملنے لگتا ہے تو یہ آپ کو کرنا ہے آپ کو تو کوئی بیماری ہے ہی نہیں تو دوست کے ساتھ میں نے بتائی دیا کہ دوست کے ساتھ دوستی رکھئے کوئی بات نہیں ہے بیاپار بھی کریے بھوشے میں لیکن ورطمان میں پانچ سال تک مجھے کہیں بھی بیاپاری کی کوئی ریکھا نہیں دکھائی دیتی اس لئے آپ اپنی نوکری پر ہی اپنا جو ہے پورا کا پورا دھیان رکھئے اور پھلکھل نشت روپ سے آپ کو اس چیتر میں سپلتا بھی مل جائیں تو میں نے ایک تو بتایا آپ کو پکھراج اور دوسرا میں بتا رہا ہوں آپ کو اپائے نشت کر لیجئے کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو آپ کی بادھائیں بھگ نہ جائیں آپ سے تو دیکھئے وہ آپ کو کرنا ہے یہاں پر سنکٹ ناشن گڑے سروت میں لنک بھیج دوں گا سنکٹ ناشن گڑے سروت آپ کو صبح بھی پڑے شام بھی پڑے پڑے نہیں اور روزانہ آتے جاتے ہو تو سنی لیں تو سنکٹ ناشن گڑے سروت روزانہ پڑھنا ہے آپ کو صبح صاحب ساتھی سات پڑھنا ہے آپ کو روزراشت کم تو بس پھر دیکھیں آپ کے جیون میں ترقی ہی ترقی دکھائی دے گی بھائی اتنا کریں جیون میں سکھی رہیں یہی میری سب کامنا ہے نمشکال